اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو بابر دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو جاوا سکیپٹ اور فائر سٹور کو استعمال کرنا سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ فائر سٹور اور جاوا سکیپٹ کو اکٹھا لکھتے ہو کس طرح سے انیشلائز کرتے ہو کس طرح سے آپ ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کے اندر انسائٹ کرتے ہو اس سے جو پریویس ویڈیوز ہیں ان میں میں نے آپ کو جاوا سکیپٹ اور فائر بیس ریال ٹائم ڈیٹا بیس کے ساتھ کران اپریشن پر فارم کروانا اس کے فنڈیمنٹلز وہ سمجھائے ہیں اور اپلائی کروانا کہ کس طرح سے آپ ایمیل اور پاسورٹ کے مدد سے ایک یوزر کو اپلائی کروا سکتی ہو اور اس کے بعد میں نے آپ کو سکھایا کہ کس طرح سے آپ ایک سمپل بلوگ منا سکتی ہو یوزنگ جاوا سکیپٹ اور فائر بیس ریال ٹائم ڈیٹا بیس اب فائر بیس کے اندر دو پروڈاکٹس ہیں جن کے مدد سے ہم اپنے ڈیٹا کو دیٹا بیس کے اندر سٹور کروا سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے ریال ٹائم ڈیٹا بیس اور دوسرا ہمارے پاس ہے فائر سٹور اب ریال ٹائم ڈیٹا بیس کیا ہے ریال ٹائم ڈیٹا بیس کے اندر آپ اپنے جو انیشیر سکیلز کی اپ ہیں جن میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا چاہیے آپ ان کے اندر وہ ڈیٹا دے سکتی ہو ویسے بڑا ڈیٹا جو ہے اگر آپ پاس زیادہ پروڈاکٹس ہیں یا آپ کے پاس لارڈ ڈیٹا وہ بھی آپ اس کے اندر دے سکتی ہو لیکن جب آپ کے پاس لارڈ پروڈاکٹس لارڈ آپ کے پاس پروڈاکٹس ہوں جس طرح سے ہی کاملس ٹائپ ہے یا آپ نے کوئی سی ایم ایس بنانا ہے تو اس میں کونٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ فائر سٹور کا استعمال کرو اور میں نے آپ کو فائر سٹوریج کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے دکھائی اس میں میں نے آپ کو سکھایا کہ کس طرح سے آپ ایسی ایم ایس کے فارم کی مدد سے اپنی ایمیج کو اپلوڈ کرو اور وہ جا کے آپ کی فائر سٹوریج کے اندر سٹور ہو جائے گی تو آپ اس سے جو پریویس ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ ایک دفعہ لازمی دیکھ لوں اگر آپ فائر بیس میں ایک سپارٹ بننا چاہتے ہو اس ویڈیو میں ہم جاوہ سکرپ اور فائر سٹور کو انیشلائز کریں گے اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم ایچ ٹی ایم ایم ایل سی ایس جاوہ سکرپ اور فائر بیس کی جو پروڈاکٹ ہے فائر سٹور اس کی مدد سے ایک کمپلیٹ کراد اپلیکیشن بنائیں گے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اسے انیشلائز کرتی ہو دوستو جب بھی آپ نے کوئی بھی پروڈیکٹ بنانا ہے فائر بیس کا ابھی ہم یوز کر رہے ہیں پلین ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوہ سکرپ جیسے آپ کمانگ ویڈیوز ہوں گی ان میں ہم پروڈیکشن لیول پہ جائیں گے کہ کس طرح سے آپ ایک پروڈیکشن لیول کا پروڈیکٹ بناتی ہو اور اس کے اندر آپ اپنی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور فائر بیس کو لکھتی ہو تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک فائل لینی ہے انڈیکس ڈوٹ ای ایم ایل سیکنڈ آپ نے فائل لینی ہے سٹائل ڈوٹ سی ایس ایس یہ آپ نہ بھی لوگ ہوئی مسئلہ نہیں صرف آپ کے پاس انڈیکس ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل اور سکرپ ڈوٹ جی ایس دو فائلز ہونی چاہیے جو آپ کی سکرپٹ کی فائل ہے اس کو آپ نے اپنے سکرپٹ ہے کے اندر لینک کر لینا ہے یہ سٹائل فائل اس لیے ہے اگر آپ نے کوئی سٹائل اپلائی کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم کوئی سٹائل اپلائی نہیں کریں گے لیکن اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم سٹائل لینگ بھی دیکھیں گے اس کے مطل سے ہم کرارڈ اپریشن کمپلیٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک یو آئی بھی ہوگا بڑا پیارا سا اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک کمپلیٹ کرارڈ اپریشن ہوگا اچھا اب آپ نے اس فائل کو جب لینک کرنا ہے سکرپٹ کی اس کے آپ نے ٹائپ رکھنی ہے مڈیول اور اس کے بعد آپ نے ایس آر سیکھ اندر سکرپٹ اور جس کو لینک کر دینا ہے پھر آپ نے آجانا ہے فائر بیس گوگل کے اوپر فائر بیس گوگل ڈاٹ کام تو آپ نے اس کے ٹاپ کے پر بٹا نعرہ گو ٹو کنسول آگے کلک کر دینا ہے جب آپ گو ٹو کنسول کے پر کلک کرو گے آپ کے پاس ایک نیو اس کے اندر آپ کے پریویس پروڈیکٹس ہوں گے تو آپ ان میں سے کوئی پریویس پروڈیکٹ اس کو بھی استعمال کر سکتی ہو آپ کے پاس اگر کوئی نیو پروڈیکٹ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتی ہو اب یہ میرے پاس ہے ایڈ نیو پروڈیکٹ اب یہاں سے ایڈ نیو پروڈیکٹ کروں گا تو آپ کو سمپلی جیساں سے میں نے آپ پریویس ویڈیوز میں سکھایا کہ آپ پروڈیکٹ کا نام دوگے پھر اس کے بعد ایپ کا نام دوگے بلکل سمپل سے آپ ایک دفعہ کوئی بھی آپ میرے پریویس ویڈیو دیکھ لوں گے اس میں میں نے آپ کمپلیٹ سمجھایا ہے اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو پر سٹارڈ میں جو فسٹ دی تھی کہ فائر بیس کی جو فنڈیمنٹلز ہیں اس کے اندر تو فائر بیس کی فنڈیمنٹلز والی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ اگر آپ کو بلکل ہی نہیں پتا تو اس میں آپ کو سارے کنسیپٹ آپ کے کبھار ہو جائیں گے اب یہ میرے پریویس پروڈیکٹ سارے ہیں ان میں سے میں کسی کو بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں میں یہ فسٹ والے کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ویڈیو پر اپن ہوگی اس کے بعد آپ نے بیلٹ کیو پر کلک کرنا ہے اب بیلٹ کیو پر آپ کے پاس ایپ چیک فائر سٹوڈ ڈیٹا بیس اور ریال ٹائم ڈیٹا بیس آ رہا ہے اب ہم نے ریال ٹائم ڈیٹا بیس کو کمپلیٹ دیکھ لیا تھا اب ہم دیکھیں گے فائر سٹوڈ ڈیٹا بیس کو آپ نے فائر سٹوڈ ڈیٹا بیس کو پر کلک کر دینا ہے اس کے پر آپ کلک کرو گے آپ کے پاس ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی اس نیو ونڈو کے اوپر آپ کے پاس آفشن آرہ ہے create database تو آپ نے create database اوپر کلک کر دینا ہے اس کو پر آپ کلک کرو گے آپ کے پاس ایک pop-up box آ جائے گا اب pop-up box کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے project کو initialize کر دینا ہے بلکل سمپل سا ہے اس میں آپ کے پاس یہ location آرہی ہے automatically اس کو select کر لے گا نہیں تو آپ نے اس کو پر کلک کر کے لیچے آپ کو پاس کوئی بھی آفشن آرہ رہا ہے تو آپ نے select کر لینا ہے اب اس نے by default select کر لیا name 5 name 5 اور united states پھر آپ نے کہا دینا next اوپر کلک کر پھر آپ کے پاس آرہا ہے start in production mode اور start in test mode ابھی ہم نے start in test mode کرنا ہے پھر آپ نے کہا دینا اس کو enable اس کو enable کریں گے تو آپ کی جو fire store کی initialization وہ complete ہو جائے گی اب یہ آپ کا fire store initialize ہو گیا اب جو بھی آپ data دو گے اس کے اندر collection بنیں گی اور یہاں بھی آپ کے data store ہو گا آپ نے کیا کرنا اس icon کو پر کلک کرنا سیٹنگ والے کے اور project سیٹنگ کو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ آپ نے اپنی جو اپ کو initialize کر لینا ہے اپنی page گندر اس کو نیچھا جانا یہاں بھی آپ کو اوپس آفشن آ رہے ہیں کہ آپ نے and being through اس کو initialize کرنا ہے cdn کے طرح کرنا ہے آپ کو just اس کی configuration چاہیے تو ہم نے کرنا ہے اس کو cdn کے through کیونکہ ہم اسے plain java سے پھر استعمال کر رہے ہیں اس کو اپنے ایسا copy کرنا ہے copy کر کے آپ نے دینا ہے کیونکہ سکلیم الگ سے ایک file کا استعمال کر رہے ہیں اب یہ آپ کی file initialize ہوگی اگر آپ نے اس کو link کیا ہوگا تو اگر آپ یہاں پہ آوگے تو آپ کو کوئی error نہیں آ رہا ہوگا اگر آپ console کے اندر print کرواؤ گے یہاں پہ app کو تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی data آئے گا ابھی آپ کو اس data کی سمجھ نہیں آنی کیونکہ ابھی basic beginner level پہ ہو ایسا 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 آپ کو چیزیں اوپر پڑھو گے تو اس کے اندر تمام اس کی کرسی ریشارز ہیں وہ آنگی اب یہ آپ کی ایپ ہوگی initialize اب ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے fire store کو تو اس کے لئے آپ نے simply اس کو copy paste کا لینا نیچے اب جو بھی آپ کی Firebase کی product ہوتی ہے اس طرح سے initialize ہوتی ہے اگر آپ use کر رہے ہو تو آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا ایپ اگر آپ authentication استعمال کر رہے ہو یہ آپ آئے گا آپ کا authentication اگر آپ use کر رہے ہو real time database تو یہاں پہ آپ کہا جائے گا real time database مطلب آپ کا same URL رہے گا اور end پہ آکے یہ Firebase جہاں پہ لکھا ہوئے ڈیش ڈال کے یہاں پہ ایپ نظر آ رہا ہے اگر آپ authentication کر رہے ہو یہاں پہ آئے گا اگر آپ use کر رہے ہو real time database تو یہاں پہ آئے گا database اب ہم کیا استعمال کر رہے ہیں fire store اگر آپ اس کو search کرو گے گوگل کے اوپر تو آپ Firebase کی documentation اس کے اندر آپ کو یہ cdn بھی مل جائے گا لیکن اس کے import میں آپ نے کیا کرنا ہے get fire store کو call کرنا ہے get fire store spelling آپ نے ٹھیک لکھنا ہے اگر spelling میں آپ کی mistake ہوگی تو یہ آپ کا bargaining کرے گا get fire store کو اوپر کلک کیا پھر اس کو آپ copy کرو نیچے آپ نے اس کو initialize کر دینا ہے simply لکھو constant کے بعد db db کے بعد get fire store اور get fire store کے اندر آپ جو app کی initialization وہ pass کر دو اب جتنا بھی آپ کا data وہ اس app کے اندر محفوظ ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈی بی دیا کہ آپ نے کونسی database استعمال کرنی ہے اس میں ہم database استعمال کر رہے ہیں get fire store database تو آپ نے یہاں پہ اس کو call کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے app کو call کر دینا اب اس app کے اندر آپ کی ساری configuration یہاں پہ موجود ہے اس کے اندر موجود ہے اب یہ get fire store کے اندر ہم نے اس کو پاس کر دیا اب یہ جانے اور app جانے اس نے اس کے اندر data کو communicate کروا دینا بس آپ کی یہ configuration جو بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اب اس کو بھی آپ کنسول کے اندر print کروا لیتے ہیں ڈی بی کے ڈی بی اور در ہمارا بس data print ہوتا ہے یہ آپ کوندھاروں کے کس طرح سے چیک کرتے ہو کہ ہمارا code یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ غلط ہے start میں جب آپ coding میں ایکسپارٹ بنتی ہو یا تھوڑی بہت آپ کو اچھے سے coding آنے لائے جاتی ہے پھر آپ کو ایسا ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں بیہر آئے گا اور یہاں بیہر نہیں آئے گا تو یہاں پہ پاس get fire store یہ آپ کے بس option آ جائیں گے نیچے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو fire store ہے وہ اچھے سے link ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنا ہے ہم نے data کو inside کرنا ہے آپ data کو inside کرنے کے لیے اس کے اندر ہم use کرتے ہیں try and catch block اس کے اندر ہم اس سنکرینس فنکشن کا استعمال کرتے ہیں اس میں ابھی میں ڈریکلی آپ کو apply کر کے بتاتا ہوں try اور try کے اندر میں ہم لیکنگی یہاں پہ constant constant کا آپ نام دیں گے doc ref اب doc ref کا مطلب ہے document reference اب reference کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ لگا ہوگی await کیونکہ جب بھی اپنے asynchronous function کا استعمال کرنا ہوتا ہے جس میں آپ await کا استعمال کرتے ہو جو بھی آپ function call کر رہے ہو اب اس کے لئے آپ لیکھو گے یہاں پہ add doc add doc اب یہ آپ کا add doc کہاں سے آئے گا تو آپ نے اس کو یہاں پہ import کر لینا ہے آپ real time database استعمال کر رہے ہو آپ authentication استعمال کر رہے ہو یا آپ fire store کا استعمال کر رہے ہو ان کے نام militant functions ہیں fire store کی طرف سے جاتے ہیں ان میں سے کوئی function call کرنا ہے اگر آپ نے data کو inside کرنا ہے تو اس کے لئے الگ سے function ہوگا اگر data کو get کرنا ہے اس کے لئے الگ سے function ہوگا اور کوئی مشکل نہیں ہے جیسے آپ نے دو دفعہ practice کر لی آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے ان کے نام تھوڑے سے ہیں اور باقی آپ کو مطلب سمجھ جانے لگ جائے گی باقی ان کا سارا کام حسان ہے جیسے ان کے name آپ نے ایک دفعہ ذہن میں رکھنے ہیں اب ہم نے data کو add کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں بھی use کریں گے add doc اوپر ہم نے function لگایا اور یہاں پہ ہم کر دیں گے await add doc اب add doc function ہو گیا کہ آپ نے data کو add کرنا ہے اس کے اندر آپ دو گے curly break آپ دو گے اس کے اندر parentheses 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 گندر دو گے کہ آپ نے اپنے data کو کس جگہ پہ store کرنا ہے تو آپ اس کو بتاؤ گے کہ آپ نے اس کو data کو store کرنا ہے collections گندر آپ اس کے اندر لکھوں کہ collection اگر آپ نے node.js اور mongol ڈی بھی سکھی ہوئی ہے میرے چینل کو پر ویڈیوز بھی موجود ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہو گئے کہ collections گیا ہیں اگر آپ نے php my school اقصد کام کیا ہے تو آپ کا پتہ ہو گا کہ collection جاں tables گیا ہوتے ہیں آپ نے جہاں پہ data کو store کروانا ہوتا ہے add doc ویڈ مطلب اس function کو تھوڑا سا ویڈ کر کر رکھو کیونکہ asynchronous کا method یہ ہی ہے add doc add doc کا مطلب ہوگا data کو add کرو collection collection کا مطلب ہے کہ کس table کے اندر آپ نے data کو add کرنا ہے اب اس کے اندر آپ کے دو parameter ہوں گے سب سے پہلا ہوگا ڈی بی کس database کے اندر آپ نے table کو create کرنا ہے کس database کے اندر آپ نے collection کو create کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ڈی بی دوگے ڈی بی سے پتہ چل گیا کہ یہ والی آپ کی database اس configuration کے تو اس configuration کو پتہ ہے کہ یہ project کونسا ہے یہ بس آپ نے ایک دفعہ صحیح سے لگا لینا ہے باقی یہ api جانے ہیں اور google فائر سٹور والے جانے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کامل لگا دینا کامل لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈبل کوٹس ڈبل کوٹس لگانے کے بعد آپ نے اپنے collection کا table کا نام دینا ہے اگر پی ایس پی مای ایسکل والے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا table کا اور اگر جو نورجیس اور مونگ ڈی بی والے ہیں ان کو پتہ ہوگا collection کا اب یہاں پہ لکھ دو گئے users اب user کے نام سے وہاں پہ مرپس ایک table بن جائے گا اس کے بعد آپ یہ slash لگا دو تب بھی ٹھیک ہے نہ بھی لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ جب آپ کام کرتے ہو real time database اس کے اندر تب آپ اس کو لگاتے ہو کیونکہ اس کا method تھوڑا سا اور ہوتا ہے اس کے لئے آپ الگ سے جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہو اس سے بہر آکے آپ نے common لگا دینا ہے اب common لگانا ہے آپ نے ان دو brackets کے اندر کیونکہ اس کے اندر ابھی ہم کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے لیکن کرلی brackets یہاں پہ اب اس کے اندر جو بھی آپ code لکھو گے وہ آپ کا run ہوگا اب اب بھی آپ نے try کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ آپ نے catch کا لازمی استعمال کرنا ہے try and catch اگر آپ catch کا استعمال نہیں کرو گے آپ کے پاس setter آئے گا اس کے اندر simply آپ نے parameter pass کر دینا e double r لکھ دو error لکھ دو just e ڈال دو آپ کا مسئلہ اس کے بعد آپ یہاں پہ کنسول کے اندر اس کو آپ print کروا دو یا اگر کوئی بھی error آتا ہے تو ہماری app crash نہیں ہوگی بلکہ ہمارے پاس error آ جاگے آپ کے پاس کون سا error ہے simply is کی مطلب سے آپ اپنے data کو database کے اندر store کروا سکتے ہو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ نے name دینا ہے کہ وہاں پہ آپ نے data کو store تو کروانا ہے تو آپ نے کیا چیز store کروانی ہے ہم یہاں پہ اس کو دیں گے کی 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 کا مطلب ہوتا ہے کہ کس identification کے ساتھ آپ نے data کو store کروانا ہے تو پہلے ہمارے پاس کی ہوگی name کہ وہاں پہ ہمارے پاس name store ہو تو name میں ہم لکھ دیں گے یہاں پہ بابر یہاں پہ ہم لگا دیں گے کومہ پھر اس سے بہر آپ نے کومہ اب second آپ نے کی دینی ہے کہ اس کے last name بھی اس کے اندر store کروا دو یہاں پہ میں last name لکھوں گا یہاں پہ last name اگر آپ کو objects کا پتہ ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی اگر آپ کو نہیں پتہ تو javascript کو پر complete course موجود ہے آپ اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ سکتے ہو پھر آپ نے یہاں پہ double quotes اور یہاں پہ علی لکھ دینا ہے پھر اس کے بہر آکے کومہ کومہ لگانے کے بعد اس کے اندرہ وارن دینا چاہو یا آپ کوئی اور ہے روز نمبر دینا چاہو ڈی کار نمبر دینا چاہو مطلب جو بھی آپ data دینا چاہتے ہو تو یہاں پہ میں وارن دے دوں گا اپنی جو date of part وہ ہم یہاں پہ دے دیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں 20 10 اور یہاں پہ یہ ویری date of part ہے تو اس کے اندرہ ہم اس کو store کروا دیں گے اس کو ہم جسٹ ایسے لکھ دیتے ہیں اس کے اندرہ بعد میں ڈیش ایڈ کرنا چاہو یا ڈیش ایڈ کرنا چاہو ٹھیک ہے لیکن ابھی میں اس کو ایسے لکھ دوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو save کرنا ہے کرنے کے بعد آپ اس کو دفعہ اس کے لاغ پہ جب آپ کا یہ try complete ہو رہے ہیں اس کے ویر آ کے آپ یہاں پہ کنسول گندہ پرنٹ کروا دو اگر آپ کا یہ ورک کرتا ہے تو good یہاں پہ save کرو گے اور آپ اپنے page کو reload کرو گے کنسول گندہ اور بس اگر collection is not defined اب collection is not defined کیوں ڈیفائن نہیں کیونکہ ہم نے collection کو اوپر call نہیں کیا کیونکہ add doc کو ہم نے call کرنا ہے اس کا function ہے تو اس کو ہم نے اوپر call کرنا ہے اگر ہم نے collection استعمال کرنی ہے تو collection کے لئے بھی الگ سے ایک function ہے اس کو ہم نے اوپر سے call کر دینا ہے comma اور comma کے بعد collection save کیا آپ اس کو ہم کریں آپ پہ reload automatically ایسے ہو جائے گا کیونکہ ہمارا live server کے ساتھ open ہے تو ہمارا پاس آگیا good جب اس کے اندر good print ہو گیا اور یہاں جو real time database ہے real time database نہیں fair store database ہمارا data یہاں پہ جائے گا اور یہ collection بھی بان جائے گا اور اس کے اندر پاس باقی data بھی لائے گا آپ پیج مارا multiple time reload ہوتا رہا ہے تو اب یہاں پس ایک data یہاں پہ آگیا آپ اس کے لئے کوئی نیو نیم ہم دیتے ہیں بابر اور یہاں مکار دیتا ہوں answer save کیا اور آپ کو کر دیں گے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اس کا complete ہوا تو آپ کے پاس یہاں پہ اس کا data آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ اس وقت value اس کی آگئے کوئی اپس پیج کو reload کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بس answer URL اور data بارتا آگیا اب آپ کو پتا چال گیا کہ کس طرح سے آپ نے data کو store کروانا ہے اور اس کے اندر کیا لوجیکس ہے اب اس کی data کو میں get کر کے بتاتا ہوں کہ اس data کو آپ نے واپس کس طرح سے show کروانا ہے تو یہ ہمارے پس یہ جو function list کو یہاں سے ہم کار دیتے ہیں comment کیونکہ جتنی دفعہ ہم اس کو reload کرتے رہیں گے ہر دفعہ یہ data کو add کرتا رہے گا اب جب بھی آپ نے data کو get کرنا تو اس کے لئے اب یہاں بھی constant اور اس کو آپ نام دو query snap shot snap shot ٹھیک ہو گیا اس کے اندر آپ پھر same اس طرح سے ویڈ لکھو ویڈ لکھنے کے بعد یہاں پہ get doc get doc اب جو get doc اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے get docs اگر آپ multiple data لے رہے ہو تب آپ نے کہہ کرنا ہے get docs اور get docs کے اندر same اسی طرح سے آپ نے چھوٹی بریکٹس اس کے بعد اس کو آپ نے دینا ہے collection اور collection کے اندر آپ دوں گے ڈی بی اور ڈی بی کے بعد آپ نے کس table سے کس collection سے آپ نے data لینا ہے تمہارا پاس اوپر کونسی collection موجود ہے user جو ہم نے create کی تھی اس کو ہم یہاں پہ paste کر دیں گے paste کیا یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو ہم نیچے یہ جو آپ کا بس query snap shot ہے اس کو ہم call کر لیں گے یہاں پہ ہم لکھنے query snap shot dot for each اس کے اندر جتنے بھی elements ہیں for each اگر آپ نے loop پڑھاؤ تو آپ کو پتہ ہوگا اس کے اندر پھر ہم دیں گے element اور یہاں پہ ہم اس کو نیچے call کر دیں گے element یہاں پہ element اور یہاں پہ اس کو call کیا آپ اس کے اندر آپ کیا کرو گے کنسول کے اندر اس کو آپ print کروا دوں گے کنسول اور یہاں پہ ہم لکھو گے element اور جب بھی آپ نے data اس کے اندر data موجود ہے تو آپ دو گے اس کو element اور data یہاں پہ save کیا اور اب ہمارے جو کنسول ہے اس کے اندر ہمارے print ہونا چاہئے وہاں پہ موجود ہے اب یہاں پہ ہمارے پہ ہمارے پہ ہمارے پس کیا گیا رہا ہے get docks get docks is not defined اب یہ جو get docks not defined اس کو ہم نے اوپر بھی call نہیں کیا اس کو ہم copy کریں گے اور یہاں پہ اس کو call کر لیں گے اس کو call کر دیا اور جب بھی آپ multiple اس کے اندر فنکشن اس کو call کر رہا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو style کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ آپ کو تھوڑا اچھا سے view نظر آئے کہ یہ مارے پس فنکشن import ہو رہے ہیں فائر سٹور سے ٹھیک ہو گیا اب اس کو save کیا اس کو reload کریں مارے پس ڈیٹا کنسول کے اندر پرنٹ ہو جائے گا یہ مارے پس ڈیٹا کنسول کے اندر پرنٹ ہو گیا اوپر name مارے پس پرنٹ ہو گیا اور last name پرنٹ ہو گیا اب اس طرح سے آپ فائر سٹور ڈیٹا بس کو استعمال کرتے ہو اپنی ڈیٹا کو insert کرتے ہو اور اس کو get کرتے ہو اب یہ آپ کو بس same source files آپ کو دے دوں گا آپ نے just اس کے اندر کنفگریشن change کرکنا چیک کا لینا ہے simply جب آپ اپنی اپ کو include کرتے ہو تو آپ بس کنفگریشن آتی ہے اگر آپ کو کوئی error آتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو follow along کرو اور جو بھی مجھے errors ہے وہ آپ کو بھی آئیں گے اور آپ کو زیادہ سیکھنے کو ملے گا لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ some time کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ coding اور بتاتے ہیں لیکن جب ہم لکھتے ہیں تو ہماری coding اور ہوتی جس طرح سے مجھے لگتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو source files available کر رہا ہوں آپ اس کے اندر اپنی ویریفکیشن ہیں وہ change کرکا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں اپنی keys نہیں دے سکتا اپنی keys دوں گا تو آپ کام کرو گے وہ data میرے پاس یہاں پر store ہوگا اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ بہت سیکیور method ہے فائر سٹور کا جو بہت سیکیور ہے لیکن اس کے اندر آپ اپنی ویریفکیشن ہیں وہ دے دو باقی source files جس طرح سے استعمال کرنا جاؤکار سکتے ہو i hope آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ویڈیو پر لائک کریں چینل پہلے دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں